بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز اور پیارے ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں واقعات لے کے آتا ہوں لیکن جو خبر ایسی ہو کہ تمام امت مسلمہ عالم اسلام تک پہنچانا بے حد ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دو دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ ہماری یوپی کے شہر بارہ بنکی کے اندر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا یعنی بلڈوزر کے ذریعے اس کو توڑ دیا گیا جبکہ وہاں پر مسلمان حضرات آج سے نہیں بلکہ سو سال سے عبادت کرتے ہوئے آ رہے تھے ابھی یہ واقعہ چل ہی رہا تھا یعنی اس کی کارروائی اور کچھ لوگوں نے اس کی خلاف قدم بھی اٹھائے ہیں ہائی کورٹ پہنچیں گے اس کے علاوہ ناظرین ابھی یہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک دوسری خبر مجھے ملی جسے سن کر میں دنگ رہ گیا اور میرے دل میں عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہو گئی دوسری خبر یہ آ رہی ہے مظفر پور کی ایک بشتی یعنی ہماری یوپی کے اندر جو شہر مظفر پور ہے اسی کے اندر ایک بشتی ہے جس بشتی کا نام خاتولی ہے وہاں پر ایک مسجد لوگوں نے تعمیر کی تھی اور وہاں نماز پنجگانہ ادا کیا کرتے تھے اچانک سے اتوار کے دن وہاں لوگ گورمنٹ کے لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد وہاں بلڈوزر کے ذریعے اس مسجد کو شہید کر دیتے ہیں تو پہلے بارہ بنکی کے اندر مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد اب جو ہے مظفر پور شہر کے اندر خاتولی ایک بشتی ہے وہاں پر مسجد کو شہید کیا گیا ناظرین حکومت کی آنکھیں کھلنے والی نہیں ہے لیکن ہماری قوم کو اپنی آنکھیں اب کھولنی پڑیں گی ہمارے ہندوستان کے یعنی ہمارے عزیز ملک کے جو ذمہ داران مسلم لیڈرز ہیں جو اپنے ہاتھ میں پاور رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں قوت رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں طاقت رکھتے ہیں میں ان سے معدیبانہ عدباً تازیماً گزارش یہ کر رہا ہوں اپنی ویڈیو کے ذریعے کہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں آپ اپنے قدموں کو اٹھائیں ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے خدا کی قسم اگر آپ نے ہمیں انصاف دلایا مجھے نہیں بلکہ جیسے کہ مرہوم آسیب بھائی کی موبلنچنگ کر دی گئی انہیں انصاف دلایا مرہوم مولانا محمد اسحاق رزوی صاحب کی ان کو شہید کر دیا گیا ان کو ظاہری دنیا سے بھیج دیا گیا ایسے انسان کے لئے آپ اپنے قدموں کو اٹھائیں جو ہمارے ہندوستان کے عزیز ملک کے ذمہ داران مسلم لیڈرز ہیں آپ اگر اپنے قدموں کو اٹھائیں گے قل قیامت کے دن میرا رب آپ کو وہ سلہ دے گا وہ سلہ دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں قدم اٹھانے کی مولا تعالی یہ جزا آتا فرمائے گا میں معدیبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو مساجد کے ساتھ میں ہو رہا ہے وہاں بھی انصاف دلائیں اور جو مسلمانوں کی موبلنچنگ کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بھی آپ انصاف دلانے کی کوشش کریں گناہگاروں کو سزا ملنی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ میں انصاف ہونا چاہیے بہرکیف آج کی ویڈیو کا اختتام میں یہی پر کرتا ہوں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یا احادیث لے کر واقعہ لے کر یا کوئی وظائف لے کر یا کوئی بہتر خبر لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے میں حاضر رہوں گا جب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی